اصل اسلام قرآن ہے پچیس صحابہ نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے اکتالیس تابعین ہندوستان میں آئے سب سے آخری تابع ابو سلمہ الزبتی ہے اور بیالیس میں تابع محمد بن قاسم سندھ اور ہندھ میں آئے لاہور تک اس کے لشکر آئے اور سب سے پہلے محمد بن قاسم نے آکے مسجد بنوائی چار ہزار طلاباء قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے آگئے تھے میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں اس مسجد کی ان مدارس کی اور اس کے بعد اٹھارہ تابع تابعین ہندوستان میں آئے تاریخ کو مسخ کرنے والے اگر سکول کالج میں پڑھنے والے ہیں تو ذرا مجھے معاف کر دیں ذرا اپنا کریکلم اٹھا کے دیکھئے جو تاریخ پہ چھری چلا کے کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اسلام زوریہ لے کے آئے ان بیچاروں کو کیا پتا ہے انہوں نے کبھی دکت میں دیکھا تو پتا ہے نا ان کو تو پتا ہے یہ نہیں ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان ازاد ہوا بارہ سال تک پاکستان کا تاریخ کے اندر نام ہی نہیں تھا جو کریکلم بنایا گیا تھا چھے سال تک انگلستان کی تاریخ ضروری تھی اور اسلامیات کمپنسری نہیں تھی یہ کام پھر رہا ہے اس مسلمان کو لوڑ میں کالے کا قانون اچھا لگا ہے وہ جاتے وقت ملون کہہ گیا تھا یہ سارے کزار پاکستانی عیسائی نہ بھی نہ بنیں مسلمان بھی نہیں رہیں گے اور دیکھ لو وہی کچھ ہے ان مذاکز نے ان مدارس نے مساجد نے اسلام کو زندہ رکھا اتفاق سے پانچ سو سال پہلے کی بات ہے کہ جب مدارس اور مساجد حکومتی سرپرستی سے محروم ہو گئے کیوں محرومی اس لیے ان کو ہوئی کہ یہ حد رکب و یابس کو مانتے نہیں ہیں یہ پرکھتے ہیں قرآن و سنت سے اور اس طرح نظام بادشاہیوں کے چلتے نہیں ہیں انہوں نے کچھ اور بھی چیز ہے پرکھنی ہوتی ہے باوجود اس کے کہ حکومتی سرپرستی ختم میں پانچ سو سال کی پہلے بات کر رہا ہوں پھر دینداروں نے مساجد والوں نے سوچا کچھ تو نہیں بن سکا دین تو بچا لیں پھر مسجدیں جب تک رہی ہیں دین قائم رہا ہے اور میری بات پہ نراز نہ ہوئے گا آج یہ مسجدیں اور مسجدیں مسجدوں والے نہ ہوتے تو شاید ہم کلمہ ہی نہ پڑھ سکتے یہ ان علماء کی محنتوں کی نشانی اور ان کے بزرگوں کی انہوں نے بھی آخر کسی سے پڑھا ہوگا آج ہر قوم کی اقدار ہوتی ہے کومن بانڈز ہوتی ہے مشترک قدرے اگر شری طریقہ یہ بھی ایک رواج سے نکاح کا عقیقے کا اگر سیکھنا ہو تو کہاں سے سیکھ سکتے ہیں کیوں جی نکاح کا شری طریقہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا جواب تو دے دیں سکول سے وہاں تو شاید یہ بھی پڑھایا جائے گا کہ کوٹ میریج بھی جائز ہے ہوتا نا حدیث کہتی ہے لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةِ ہی اللَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں پڑھا سکتی اور نہ ہی عورت اپنے ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے جو کرے گی بدکار ہوگی اَيُّ مَمْرَةِ النَّكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِقَاهُوَا بَاطِل بَاطِلٌ بَاطِل تین مرتبہ کہا وہ ہے ہی باطل شریع طریقے سے نکاح اور حقیقہ اور ولیمہ اگر کسی نے مسائل سمجھنے ہو تو کہاں سے سمجھ آتی ہے ایڈی مساجد سے اور مدارس سے پڑھے لکھے بتاتے ہیں چلو میں اگلی بات کر دیتا ہوں دنیا جہان میں جوڈی شریع کا نظام تو ہے نا عدالت کا عدالتی شریع نظام اگر سیکھتی ہیں یا پڑھتی ہیں تو کن کا لکھا ہوا ہے انگریزوں کا بولیں علماء کا اور علماء کہاں سے نکلتے ہیں جواب تو دیتے ہیں ڈاری گئے ہو بھئے آپ کے بھائی ہیں علماء بھی کوئی قوم کے جوان امانت ہوتے ہیں ان کی مہار ان کو بینس والی زندگی دینے کے لیے اگر کوئی رسائل جرائت مکتبات کریکلم بنانے کے لیے پاکستان کی مثال لے لو جتنے یہ مکتبات بنے ہیں دینی نیٹریچر شپوانے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں بولیں بغیر کسی مبالغے کے پورے پاکستان کی مساجد میں خطبہ دینے والے کہاں سے فارق ہیں آٹھوے دن ایمان کی تازگی دینے والے کون لوگ ہیں کہاں سے پڑے تھے اور سب سے بڑا مسابات کا سبق اگر ہمیں مل سکتا ہے تو کہاں سے مسجد سے کوئی بات چاہے یعنی آیا میں سے صاف ایک میں گھڑا ہونے پڑے گا برابر ہی ہونا پڑے گا استیہ ان مساجد ان مراکس سے دل لگاؤ میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہی سے برکت آئی آپ یہ نہ کہنا کمیاں کتائیاں ہر جگہ موجود ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کی سب کے زمانے میں چوری نہیں تھی چوری کے حکام نازل ہوئے نا برائیاں نہیں تھی یہ سارے حکام خالی نازل ہو گئے ہیں برائیاں نہیں تھی لوگوں میں اس لیے کمیاں کتائیاں تو ہوتی ہیں لیکن دیکھو یہ راستہ جا کدھر کو رہا ہے جس کو کہتے ہیں مشن محمد کی وفاداری کا راستہ ہے اور اگر میں کہہ دوں تو آپ کو بات شاید سمجھ آجائے آدم علیہ السلام وہ سلام کہاں تھے بھلا جنت میں تھے نا کس کی رہنمائی میں تھے دیکھ لیں بھول ہو گئی ہوئی نا بھول اللہ سبحانہ وتعالی کی تربیت میں ہیں زندگی گزارنے کے لیے دعا اور محنت اور کوشش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ اختیار کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ ہم سب کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں یہ طریقے سے کھائے جاتے ہیں ان کے لیے دست بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہوئے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اور ہمارے فاضل بھائی محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور منتظمین کے لیے اس محنتوں کو توشہ آخرت بنائے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بلندیوں سے نوازے جو بچیاں فارغ ہوئی ہیں ان کو مربیات علیمات عاملات بنائے اور جو اسادزہ گرامی پڑھانے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے بھی برکتوں کا سامان پیدا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے جب بلائے تو ایمان کی عالی کیفیت میں بلائے اس طرح ہم اللہ کے گھر میں جمعیں اللہ ہمیں جنت میں بھی جمع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدلہ اللہ ہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہ ہم احسن عاقبتنا في الامور كلها وآجرنا من خضر الدنیا وآدہ بالآخر مولا کریم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ سب کی خطاہوں سے درگزر فرمائے اے مالک الملک جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب اللہ ان کی بیماریوں کو شفاءوں میں بدل دے اے اللہ جو کسی مصیبت میں ابتلا ہے ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے اللہ جو کسی تنگی میں ابتلا ہے ان کی تنگی کو آسانیہ بنا دے مولا کریم جو بے روزگار ہیں ان کو تمنگر و خوشحال بنا اے اللہ جو مال والے ہیں ان کو برکت عطا فرمائے ان کو تقوی نصیب فرمائے جو مقروض ہیں اللہ ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے مولا کریم سب کو اپنی بارگاہ میں تقرب نصیب فرمائے اے خالق و مالک ہم سب کو دین کی بصیرت عطا فرمائے دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے علم والے بنا علم نعف نصیب فرمائے اللہ جتنے بیٹے ہیں سب کو عزتوں سے نماز سب کو برکتوں سے نماز سب کو راحتوں سے نماز اے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دست بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا صدقہ جاریہ بنا اور جو اولاد سے محروم ہیں مولا کریم ان کی جھولیاں کو بارونک بنا الہ العالمین اس جگہ کو آباد فرمائے اللہ اس کو مرکز بنا مسلمانوں کی رشت و ہدایت کے لئے اللہ اس کے قائمین اور اسادزہ کی زندگیوں میں برکت فرمائے اللہ ان کے لئے توشہ آخرت فرمائے الہ العالمین ان کو بلندیوں سے نماز الہ العالمین جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے سب کو اپنے دیدار کا مستحق بنا اللہ مسلمانوں پر رحمت کا نزول فرمائے الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرمائے الہ العالمین اسلامی ممالک کی حفاظت فرمائے اللہ انہوں نے استحقام کا گہوارہ بنا الہ العالمین محبت و خوت کو رواج دے قرآن فہمیں کو رواج دے اللہ دین کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ شفاہ دیتے وقت تُو نے مشرہ تو نہیں کرنا اللہ شفاہ دے دے مولا کریم تُو سب کو معاف فرمائے معاف کرتے وقت پوچھنا تُو نہیں یہ معاف کر دے اللہ سب کو معاف کر دے اور اس حالت میں رکھنا جس حالت میں تجھے پسند آ جائے دین کی عالی کیفیت میں زندہ رکھنا اور دین کی عالی کیفیت میں بلانا اللہ جس طرح آج جگہ جمع ہے تیرے گھر کے اندر اللہ ہم سب کو ہمارے والے دینا سادزہ اکرامی رشتداروں اولادوں سب کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرط حسنا وفینا عذاب النا مولا کریم جو دنیا سے جائے چکے ان کو کروڑھا رحمتوں سے نواز اللہ ان کو کروٹ کروٹ رحمتوں سے نواز ان کی قبروں کو جنت کے باقیچے بنا جو زندہ ہیں ان کو اپنا تقرر نصیب فرماؤ وصل اللہ وصلف على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم اللہ